یہ ابھی گارڈ آیا تھا امجد بھائی ادھر تو بہت زیادہ راش ہے اس نے صرف دو بندوں کو بنایا ہے اور ان کو لے کے چلا گیا سارے باقی دیکھتے رہے ہیں یہ امجد بھائی وہ گارڈ آ رہا ہے دیکھتے ہیں اب یہ پاسورڈ رسیبنگ مال ہے یہ انٹرویو سوال ہے ماشاءاللہ وقاف بھائی کا ویزا لاکیا بہت خوش ہے خورم بھائی آپ کا ویزا لاکیا کیا تاثرات ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں سامنے نہیں آنا چاہتا ماشاءاللہ وقاف بھائی السلام علیکی ایسی عدیہ رسول اللہ والا علیکہ وصحابی کے ایسی عدیہ حبیب اللہ اسلام علیکم وعائز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں بھی خیریہ سے ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے رومانی امبیسی پاسپورٹ ریٹرنگ کے اوپر ہے کہ رومانی امبیسی نے سات اگست کو کتنے پاسپورٹ ریٹرنگ کی ہے اس میں کتنے ویزے لگے ہوئے تھے اور کتنے ویزے ریجیکٹ ملے ہیں پہلے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک اگست دو اگست تین اگست چار اگست ان کو پاسپورٹ ریٹرنگ ہوئے اور ماشاءاللہ ویزا ریشو جو ہے ہنڈر پرسنگ رہی ہے اسی طرح آج سات اگست ہی پاسپورٹ ریٹرنگ ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے کہ کتنے ویزے آج لگے ہیں کچھ ویزے ریجیکٹ بھی ہوئے ہیں ان کی وجہ بھی بتاؤں گا کہ ان ریجیکشن کی وجہ کیا بنی جو کہ ویزے انہوں نے ریجیکٹ کر کے دیئے ہیں رومانی امبیسی نے سات اگست کو تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لے لائک کر لے اور بیل والے ایک انہوں پیس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں کو بروقت ملتا رہے سو گائز اپنے ویڈیو کی ٹوپک کی طرف چلتے ہیں کہ سات اگست کو رومانی امبیسی نے کتنے پاسپورٹ دیئے ہیں کتنے ویزے انہوں نے لگا کے دیئے ہیں اور کتنے ویزے انہوں نے ریجیکٹ کی ہیں تو میں آپ کو تھوڑا سا سینیریو بتا دیتا ہوں جیسے کہ میں نے ایک دو ویڈیو پہلے لگائیں آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی لوگ میرے لیے جاتے ہیں ویڈیو شوٹ کرتے ہیں ان کا بہت شکریہ یہ بھی دو تین بھائیوں نے مجھے شوٹ کر کے بھیجی تھی تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے لیے لگا دوں تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو انہوں نے بتایا کہ جو گارڈ آتا ہے اس نے آ کے پہلے پندرہ بندوں کو لے کے گیا ہے پندرہ بندوں کو جب رومانی امبیسی کے اندر لے کے گیا ہے تقریباً دس پندرہ منٹ بات بندے آگئے ہیں اور ماشاءاللہ پندرہ کے پندرہ بندوں کا ویزا لگا ہوا تھا اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ دس بندوں کو لے کے گیا ہے دس بندوں کا ویزا لگا ہوا تھا اس طرح وہ کرتے 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 تقریباً زہر کی نماز تک یعنی کہ جو ہم کے بریک ہوتی ہے تب تک تقریباً ستر سے اسی پاسورٹ اٹرن ہو چکا تھا یہ میں وہ بندے بتا رہا ہوں جن بندوں نے خود جا کے اپنے پاسورٹ کلیکٹ کی ہیں اس کے علاوہ امبیسی والے کتنے کرتے ہیں کسی کو کچھ پتا نہیں چلتا کیونکہ امبیسی والے آتے ہیں وہ اپنی لسٹیں دیتے ہیں وہ ایک ڈبا سا لے کے آتے ہیں ڈبے میں پاسورٹ رکھتے ہیں یا بیگ لے آتے ہیں اس کے اندر اپنے پاسورٹ رکھ کے لے جاتے ہیں وہ کسی کو نہیں پتا چلتا سو پاسورٹ ہے دو سو پاسورٹ ہے تین سو پاسورٹ ہے یا چار سو یا دس ہے یا بیس ہے کسی کو کچھ نہیں پتا چلتا جتنی بھی اجنسی والے آتے ہیں وہ کسی کو نہیں بتاتے چپ کر کے بیگ لے کے ان کا ایک جاتا ہے اجنٹ وہ جا کے پاسورٹ کلیکٹ کرتا ہے کرنے کے بعد وہ چلا جاتا ہے تو میں ان کے علاوہ بتا رہا ہوں کہ ستر یا اسی پاسورٹ ریٹرن ہو چکے تھے زہر تک اس کے بعد ان کی بریک ہوئی ہے بریک کے بعد دوبارہ گارڈ آنا شروع ہے آ کے انہوں نے پھر زیادہ تار لوگ کل بتایا جا رہا ہے پاسورٹ کلیکشن کے لیے آئے ہوئے تھے بہت کم لڑکے تھے جو کہ انٹریوئے کے لیے آئے ہوئے تھے تو کرتے کرتے جی وہ دس بندے پھر لے گیا پندرہ بندے پھر لے گیا اس طرح کرتے کرتے تقریبا شام تک جو میرے تک نیوز آئی ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی کمی بیشی ہو جائے تقریبا ایک سو بیس کے قریب پاسورٹ ریٹرن ہوئے ہیں کل بھی اس میں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو میرے تک نیوز آئی ہیں ایک سو بیس پاسورٹ ریٹرن ہوئے ہیں جس میں ماشاءاللہ موسٹلی ویزے لگے ہوئے تھے دو یا تین ویزے ریجیکٹ تھے ان کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں جو ریجیکشن دیکھنے میں آئی ہے وہ اس وجہ سے آئی ہے کہ جو ان کی ٹریول انشورنس انہوں نے لگائی ہوئی تھی وہ صحیح نہیں لگائی ہوئی تھی یعنی جو انہوں نے ریجیکشن لگائی ہے وہ اس بات پر لگائی ہے موسٹلی ویزے ریجیکٹ ہوئے ہیں لیکن ڈیٹوں کا نہیں پتا چل سکا اس کی وجہ یہ تھی کہ جس کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے پھر بندہ پوچھ بھی نہیں سکتا اسے کہ آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوئے کب انٹرویو دیا ہے کب نہیں دیا جو خوشی ہوتی ہے جس بندے کو ان سے بندہ پوچھ لیتا ہے کہ آپ کا ویزا لگ گیا کب انٹرویو دیا لیکن ان سے تو بندہ پوچھ ہی نہیں سکتا جن کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے بندے کو ہوتا ہے کہ یہ پہلے بچارہ سیڈ ہے اب اسے پوچھ کے اور سیڈ کیا کرنا ہے تو یہ ٹوٹل تقریباً پاسپورٹ جو ریٹن ہوئے ہیں کل سات اگست کو ایک سو بیس پلس ہوئے ہیں اس میں اگر کوئی بھائی گیا اگر رومانی امبیسی وہ نیچے میری کوریکشن بھی کر سکتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی پاسپورٹ کوئی ملے ہیں یا نہیں ملے میں پھر کہہ رہا ہوں یہ ایک سو بیس وہ ہیں جو کہ ایجنٹوں کے علاوہ ہیں جو کہ ایجنسی والے ایجنٹ آ کے لے کے جاتے ہیں یہ ان کے علاوہ پاسپورٹ ہیں ٹھیک ہے تو بات کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ رومانی امبیسی مہربان ہوئی ہوئی ہے جن بھائیوں کے انٹرویو ہو چکے ہیں وہ بھی پریشان نہ ہوں میں نے کل ویڈیو بنائی ہے کہ بہت سارے بھائی پریشان ہے کہ میرے ساتھ والوں کا میل آگئی ہے میری میل نہیں آئی تو انشاءاللہ سب کو پاسپورٹ لگے ہوئے ملیں گے اور آپ لوگوں کو میں یہ بھی بتا دوں کہ بہت سارے بھائیوں کو میل جو ریسیب ہو چکی ہے وہ بیس اگست کی ہوئی ہے اور اکیس اگست کی ہوئی ہے یعنی کہ یہ دو دن میں بھی بہت سارے پاسپورٹ ریٹن ہونے ہیں بہت سارے بھائی ڈرے ہوئے ہیں کہ جو پہلے پہلے جن کو ویزے ملنے تھے مل گئے ہیں یہ اب بیس اور اکیس کو ہو سکتا ہے زیادہ ریجیکشن آئے تو یار اللہ خیر کرے گا ایسا کچھ نہیں ہوگا آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہنڈر پرسنٹ آپ کو سٹیم ویزے ملیں گے لیکن ہو سکتا ہے تھوڑا سا آگے پیچھے کام ہو لیکن آپ کو ویزے لگے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ تو جو بندے پریشان ہیں کہ ہم جب بھائی ہم کیا کریں ہماری انہوں نے میل تو دے دیا لیکن انہوں نے کہا جی بیس کو آنا اکیس کو آنا تو ہماری ویزے لگتا ہے ریجیکٹ ہو جائیں گے اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے اگر اللہ تعالی نے آپ کا دانہ پانی وہاں روبانیہ میں لکھا ہوا ہے تو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا اور اگر آپ کا دانہ پانی وہاں پہ نہیں لکھا ہوا تو پھر تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ تعالی کے کام ہے جو جس حال میں رکھے اس میں خوش رہنا چاہیے اگر اللہ نہ کرے کسی بندے کا کل کو ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے اس کو چاہیے کہ دوبارہ سپلائی کر لے ٹھیک ہے دوبارہ پلائی کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ اللہ خیر کرے جو میرے سننے میں نیوز آئی ہیں کہ شہنجان شہنجان والا تو سین انکاب ہے نہیں اگر ہوگا تو دسمبر میں جا کے ہوگا اگر آپ دوبارہ جلدی اپنا ورک پر بن نکال کے دوبارہ انٹرویو دے دیتے ہو تو میرے خیال میں آپ کو ویزا لگنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے تو یہ تھوڑی سی سیڈ نیوز ہے اس میں کہ جو بیس طریق کو یا اکیس اگست کو جنہوں نے پاسفورٹ کولیکٹ کرنے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت اوپر نیچی ہو لیکن زیادہ نہیں ہوگا لیکن تھوڑا بہت سننے میں آ رہا ہے اور میری انفرمیشن جو مجھے تک ملی ہے وہ یہی ملی ہے کہ تھوڑا سا مسئلہ بن سکتا ہے زیادہ نہیں انشاءاللہ بنے گا تو آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ اگاہہ ہوتے رہے کہ کتنے پاسفورٹ ریٹرن ہو رہے ہیں دے بے دے اور کتنے ویزا ریجیکٹ ہو رہے ہیں تو ریجیکشن بھی میں نے بتا دی ہے پاسفورٹ کولیکشن بھی میں نے بتا دی ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آگے شیئر کیجئے گا تاکہ ان لوگوں کو تک ویڈیو پہنچ جائے جن لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ کتنے کل پاسفورٹ ریٹرن ہوئے ہیں کتنے ویزا لگے ہیں اور ویزا ریجیکشن کی وجہ کیا بنی ہیں انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ